ہم تھوڑ دیر کے لیے پرمشر کا بچن سنیں گے مطی پہلا دیوز کی کیسائیت میں پرمشر کا بچن یوں کہتا ہے کہ تو ایک پتر جنے گی جس کا نام ییشیو رکھنا اور وہ اپنے لوگوں کا ان کے پاپوں سے ادھار کروائے گا ہو سکتا ہے آج یہاں پہلی بار آئے ہوں ہو سکتا ہے آپ نے کسی سے سنا ہو کہ آج اگر ہم وہاں پر جائیں گے تو کرسمس مانائیں گے ہو سکتا ہے آپ کسی کے انوائٹ کرنے سے یا پھر میرے ہی انوائٹ کرنے سے یہاں پہ آئے ہیں اور میں تو مسیحیشو کے نام میں دل سے آپ کا سواگت کرتا ہوں کہ آپ اپنا سمیتھ چھوڑ کر یہاں آئے لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس پرمشور کا پرچار کرتا ہوں آج کے دن اسی کا جنم ہوا ان دنوں میں مسیحیشو کا جنم ہوا بہت سے لوگ الگ الگ طریقے سے کرسمس کو مناتے ہیں لیکن بائبل کا مسیحیشو کے جنم کو منانے کا طریقہ کیا ہے جب لوگ یہشو مسیح کے نام پر وشواس کرتے ہیں جب لوگ یہشو مسیح کے وچن کو سنتے ہیں اور جب لوگ پرمشور کے وچن کو آدھر دیتے ہیں جب لوگ اپنی جندگی میں مسیحیشو کو لے کر آتے ہیں سب سے بیسٹ طریقہ ہے کرسمس کو منانے کا یہ ہی امین مجھے پیچھلے کافی سمیس سے سوال آ رہے ہیں لگاتار میل آ رہی ہے لگاتار ویڈس اپ پر میسیز آ رہے ہیں کیا آپ کرسمس مناتے ہیں میں نے بولا بالکل مناتے ہیں کیسے مناتے ہیں میں نے ان سے بولا آتموں کو جیت کر مناتے ہیں پریز اللہ پرمشور کے نام کی بائبل میں سپسٹ کلیر طریقے سے بتایا کہ یہ شمسی نے اس دنیا میں جنم کیوں لیا کیا قارن تھا پربیشو مسی کا اس دنیا میں جنم لینے کا کیوں پربیشو اس دنیا میں پیدا ہوئے پربیشو مسی آپ کے اور میرے جیسے اس دنیا میں پیدا ہوئے جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے وہ بھی پیدا ہوئے لیکن ان کا پیدا ہونا ہم سب کے چھٹکارے کا قارن بنا ان کا پیدا ہونا آپ سب کے میرے ہم سب کی جندگی کے اندر آنند لانے کا قارن ہوا ہم جب پیدا ہوئے میں جب پیدا ہوا تو میرے گھر میں خوشیاں منائی گئی کیا ایک لڑکا پیدا ہوا میرا بھائی جب پیدا ہوا تب بھی خوشیاں منائے گی ایک لڑکا پیدا ہوا آپ کے گھر میں بھی جب خوشیاں منائے گئی کیا اوہ بیٹی پیدا ہوئی یا بیٹا پیدا ہوا اس طریقے سے الگ الگ پرکار سے خوشیاں منائے گئی لیکن مسیحی ایشو کا جب جنم ہوا تو سنسار میں خوشیاں تو منائے گئی لیکن اس سے زیادہ گم تھا کہاں پر شیطان کو ہارنے کے دن دکھنے شروع ہو گئی شیطان کو معلوم ہو گیا کہاں کی اب کوئی ایک راجہ اس دنیا میں پیدا ہو گیا کوئی اس دنیا میں آ گیا ہے جو پاپ کناش کرے گا اور پویتر شاستر پرمیشور کا وچن اگر آپ رومیوں چھٹا دیوز کی تئیس آیت پڑیں تو اس میں پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے کیونکہ پاپ کی مزدوری تو موت ہے لیکن ہمارے پرمیشور کا دان انت جیون ہے پاپ کی مزدوری موت ہے جب آپ اپنے جاب پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھنے کتنی سیلری ملے گی جب آپ کوئی بھی انٹرویو دیتے ہیں انٹرویو دینے سے پہلے یہی پوچھنے کی تنکھا کتنی ہوگی لیکن جب منوشہ پاپ کرتا ہے تو بلکل پوچھتا رہی ہے کہ اس پاپ کا ریزلٹ کیا ہوگا اس پاپ کے بعد کیا ملے گا آپ پوچھیں نہ پوچھیں لیکن پوچھتا ہے کہ پاپ کی مزدوری موت ہے جب منوشہ پاپ کرتا ہے تو وہ پرمیشور کو شوکت کرتا ہے پوچھتا ہے جب منوشہ پاپ کرتا ہے تو وہ ایک اور ہے آپ کی دے پرمیشور کے آتما کا مندر ہے آپ کے پاس کسی کی آمانت ہے وہ پرمیشور کی آمانت ہے وہ کیا ہے آپ کی آتما اور جب منوشہ پاپ کرتا ہے تو وہ پاپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس کے بعد ریزلٹ کیا ہوگا لیکن آپ پوچھیں نہ پوچھیں بہتر شاستر ہمیں بتاتا ہے کہ پاپ کے بعد آپ کو اس کی مزدوری ملے گی پاوچھتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ جب منوشہ پاپ کرتا ہے تو اس کو تنخواں ملتی ہے وہ تنخواں کیا ہے مردیو نرک ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ کیا آپ کو نرک نہیں ملے گی کیا آپ کو موت نہیں ملے گی نہیں ملے گی مردیو ملے گی لیکن وہ مردیو نہیں ملے گی جو آتما کی ہے شریر کی موت سب کو ملے گی لیکن آتما کی موت ان کو ملے گی جو اس پر وشواس نہیں کریں گے جو ہمارے لئے مارا آ گیا گاڑا آ گیا تیسرے دن مردوں میں سے جندہ ہوا یہ ہنہ تیسرا دھائے اس کی سوڑویں آیت میں پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے پرمیشور نے جگت سے ایسا پریم کیا کہ اس نے اپنے لوتا پتر دے دیا تاکہ جو کس پر وشواس کرے وے ناش نہ ہو پرانتو انت جیون پائے جب میں بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا تو ہمارے ماتا پتا ہمیں گفٹ دیتے تھے اور مجھے جاندہ باتیں تو یاد نہیں لیکن تھوڑا بہت جتنا یاد ہے ایک بار میرے ماتا پتا نے میرے لئے چمکدار شرٹ بنوائی کمیج بنوائی اور وہ کمیج مجھے بہت پسند تھی میں اس کمیج کو پہن کر کبھی ہر جگہ لگ بگ ہر جگہ میں اسی کمیج کو پہن کر جایا کرتا تھا میری ماں مجھے اکثر بولتی کوئی اور کمیج پہن لے میں نے بولا نہیں یہی پہنوں گا کیونکہ یہ کمیج مجھے پسند تھی وہ کچھ ایسے گفٹ ہیں جو میرے ماتا پتا مجھے دیتے تھے جو مجھے بہت اچھے لگتے تھے اور آج بھی ان گفٹ کو جب میں یاد کرتا ہوں تو مجھے اچھے ہی لگتے ہیں ایمین اور کرسمس کے سمعے میں اکثر لوگ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں توفے دیتے ہیں اور میں آپ کو ایک بات اور بدانا چاہتا ہوں کہ جب کبھی میرے پاس گفٹ آتے ہیں تو میں انتجار نہیں کر پاتا میری گاڑی میں جب گفٹ ہوتے تو میں راستے میں کھول دیتا ہوں یہ میری بچپن سے میری یادت ہے فرمشور نے آپ کے میرے لیے ایک گفٹ دیا ہے اس کا نام یہ شمسی ہے لیکن دھیان سے سنیے گا بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس جو گفٹ دیا جائے اسے پسند کرتے ہیں ہاں یا نہ جو بھی گفٹ دیا جائے میں ایسا ہی ہوں مجھے جو بھی گفٹ ملتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں کارن یہ ہے کیونکہ وہ گفٹ مجھے بہت بار دوسروں کے کام آتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو گفٹ بانٹتے ہیں مسیح ییشو آپ کے اور میرے لیے پرمیشور نے سنسار میں دے کر بانٹ دیا ایمین مسیح ییشو آپ کے اور میرے لیے بانٹ آ گیا مسیح ییشو کو آپ کے اور میرے لیے اس دنیا میں جب دیا پرمیشور مسیح جب اس دنیا میں آئے پیدا ہوئے ان کا پیدا ہونا صرف پیدا ہونا نہیں تھا بلکہ ان کا پیدا ہونا آپ کے اور میرے لیے صرف مرنا ہی نہیں تھا بلکہ ان کا پیدا ہونا آپ کے اور میرے لیے صرف کروس پر جانا ہی نہیں تھا بلکہ اس کا آپ کے اور میرے لیے مردوں میں سے جندہ ہونا اور پھر آپ کے اور میرے جیون کے لیے سرکشہ بن جانا یہ بھی تھا Praise the Lord مسیح ییشو اس دنیا میں جو آئے ان کا اس دنیا میں آنے کا ایک ہی مقصد تھا آپ اور میں جب اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا صرف لڈو بانٹے گئے ہم لوگ جب اس دنیا میں آئے تو کیا ہوا صرف خوشیاں منائے گئے لیکن مسیح ییشو جب اس دنیا میں آئے تو صرف لڈو بانٹے نہیں گئے صرف خوشیاں نہیں منائے گئے بلکہ سورگ دوت سورگ سے دھرتی پر اتر آئے بلکہ چرواہے تارے کو دیکھ کر تارے نے ان کا مارک درشن کیا تارے کو دیکھ کر راجہوں کے راجہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کو سزدہ کریا پریز اللہر اس کا آدر اور سمان کیا مسیحیشو کا جنم لینا عام نہیں تھا مسیحیشو کا جنم لینا ایک عام ویقتی کی طرح نہیں تھا بلکہ ان کا جنم لینے کے پیچھے آگے دائیں بائیں ایک یکتی تھی عدبت پلین تھا پریز اللہر یہاں سے سنیے گا بائبل پرمیشر کا بچن کہتا ہے ہی بہت سے دو بے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرام دوں گا پرمیشر نے جگہ سے ایسا پریم کیا کن سے پریم کیا آپ سے آپ سے ہم سب سے جہاں تک میری آواز جاری ان سب سے بلکہ پورے سنسار سے پیار کیا اور کیا کہا ہے بہت سے دو بے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں وشرام دوں گا آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ آپ کو وشرام دیتا ہے لیکن کب دیتا ہے آپ کو اپنے موں سے انگی کار کرنا ہے کہ میں پاپی ہوں دل سے وشواس کرنا ہے کہ مسیحیشو انہی دنوں میں میرے لیے پیدا ہوئے جنم لیا انہوں نے ایمین پریز ڈالڈ ابھی دیکھئے کتنے لوگوں نے مجھے بھوکے دیئے مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ وہ گفت ہے میرے لیے میں اس گفت کو لیتا جا رہا ہوں سن انیس سو پچانوے میں میں نے اپنا جیون یہ شمسیح کو دیا اور یہ شمسیح کو اپنے جیون میں گرہن کیا تب سے لے کر چوبیس سال ہو گئے وہ جو دے رہا اسے لیے جا رہا ہوں پریز ڈالڈ یہاں پر ہر بھوکہ میں لے رہا تھا اور وہاں پیچھے دے رہا تھا لے رہا تھا اور پیچھے دے رہا تھا لیکن جو میں یہ شمسیح سے چوبیس سال سے لے رہا ہوں وہ پیچھے نہیں دے رہا اندر پریز ڈالڈ آج یہ شمسیح آپ کو بھی کچھ دینا چاہتے ہیں آج یہ شمسیح آپ کے لیے بھی کچھ لے کر آئے ہیں آج یہ شمسیح سوچ رہے ہیں میں کس کس کو کیا دوں گا آج یہ شمسیح کی آنکھیں آپ کی اور ہیں ہاللویہ آج یہ شمسیح کے ہاتھ آپ کی اور ہیں پریزو لورڈ آپ بھلے کہیں بھی کیوں نہ فسے ہوں مسیحیشو وہی پر آ کر آپ کو آرام دیں گے آپ کسی بھی ستھان میں کیوں نہ فسے ہوں بائبل یوں کہتی ہے دانیل شیروں کی مان میں فسا لیکن جب وہ پرمیشور کی درسٹی میں نردوش ہوا تو پرمیشور اس کو گفہ سہوی شیروں کی ماند سے بھی باہر نکال لیا پریزو لورڈ سادرکہ میشک ابید نگو اگر آپ دانیل تیس رادیہز کی ستھوڑ میں آیت میں پڑھے تو وہاں لیکن سادرکہ میشک ابید نگو کو نبگود نیسر راجہ نے کیا بولا جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو اگر نہیں کرو گے تو آگ کی بٹی میں ڈال دیے جاؤ گے لیکن سادرکہ میشک ابید نگو کیا کہتے ہیں اے راجہ جو ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں بھی پسند نہیں ہے جو ہمارا خدا کرنا نہیں چاہتا وہ ہم بھی کرنا نہیں چاہتے تب راجہ نے کیا بولا پھر تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے پرنتو سادرکہ میشک ابید نگو کیا بولتے ہیں اے راجہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں وہ چاہے تو ہمیں تیرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے پرنتو اے راجہ یدی وہ نہیں بھی بچائے گا تو بھی ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارے خدا کو پسند نہیں ہے مائی بلیوں کہتی ہے راجہ نے سات گناہ اور آگ کو تپا دیا اور اس لیے تپایا کیونکہ راجہ اندر سے تپ گیا تھا راجہ کو کرود آ گیا تھا اور اس نے اپنا کرود آگ کے اوپر پرگٹ کیا لیکن جب سادرکہ میشک ابید نگو کو آگ کی بٹی میں ڈال دیا یعنی کہ وہ آگ میں فس گئے آگ میں فس گئے اور ان کے اس فسنے کو پرمیشور کے پتر نے سورک سے دیکھا ہالالویہ اور بائبل یوں کہتی ہے جب وہ آگ کی بٹی میں تھے تو راجہ نے آگ کی بٹی کو دیکھا اور کیا کہا ہم نے آگ کی بٹی میں تین آتنی نہیں گروائے تھے ہاں راجہ تین ہی آتنی گروائے تھے پھر یہ چوتھا پرمیشور کے پتر کا جیسا کون ہے پرمیشور کا پتر اس کا مطلب دھیان سے سنیے گا مسیحیشو صرف آج ہی پیدا نہیں ہوئے بلکہ مسیحیشو بائبل کے مطابق پہلے سے تھے بائبل کے مطابق وہ پہلے سے تھے اسی لیے تو راجہ کو پرانے نیم میں کئی سو ہزار سال پہلے مسیحیشو صدرک ہمیشک عبید نگو کو بچانے کے لیے آگ کی بٹی میں اتر آئے ہاللویہ اور پاوتر شاستر پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے صدرک ہمیشک عبید نگو جلے نہیں معلوم کیوں کیوں نہیں جلے کیونکہ بائبل پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے تُو آگ میں ہو کر جائے گا پرانتو آگ تجھے جلا نہیں پائے گی پانی میں ہو کر جائے گا پرانتو پانی تجھے ڈبو ڈبو نہیں پائے گا پریز دو لورڈ پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے کہ آگ کی بٹی میں سے پرمیشور کے پتر نے آ کر اسے نکالا آج اسی پتر کو پرمیشور نے آپ کیوں میرے لیے اس دنیا میں دیا جنم دیا ہاللویہ انہی دنوں میں جنم لیا پریز دو لورڈ آپ اپنی دکھ میں ہیں آپ اپنی مصیبت میں فسے ہوئے ہیں آپ بہت پریشان ہیں آپ رو رہے ہیں آپ بلک رہے ہیں آپ کے پاس کوئی امید نہیں ہے آپ کے پاس سارے کام اسمبف سے دکھائی دے رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ہر بات انہونی سی لگ رہی ہو لیکن آپ کی انہونی کو ہونی میں بدلنے کے لیے آپ کی اسمبف بات کو سمبف کرنے کے لیے آپ کی نا امید کو امید میں بدلنے کے لیے مسیح یشو نے ان دنوں میں جنم لیا پریز دو لورڈ لیکن دھیان سے سنیے گا جب آپ اپنا جیون یشو مسیح کو دیں گے آپ کسی بھی پرستیتی میں کیوں نہ ہوں آپ کے اندر وہ جنم لے گا آپ کے جیون میں وہ اتر آئے گا سدرک ہمیشہ کابیت نگو فسے ہوئے تھے پرمیشور کا پتر انہیں بچانے آیا آپ اور میں بھی جب فسے ہوتے ہیں پرمیشور کا پتر آج بھی اپنے نیچر سے بدل آب نہیں کرتا اپنے نیچر کو وہ بدلتا نہیں آج بھی وہ ہمیں بچانے کے لیے اترنے کی سامرت رکھتا ہے جب پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آپ نردوش ہیں تو پرمیشور آپ کے ساتھ ہے اور جب آپ نردوش پرمیشور کی درستی میں پائے جاتے ہیں ہاں کیا گفہ پھر کیا آگ ہاللویہ پھر کیا لیان سے سنیے گا پھر کیا شیروں کی ماند پریز اللہ کونسی ویپتی آپ کو بڑی لگتی ہے کونسی بات آپ کو بڑی لگتی ہے آپ کو پہاڑ بڑے لگتے ہیں پویتر شاستر پرمیشور کا وچن کہتا ہے یہ شایہ چالیس ادھی ہے اس کی بارہ آیت میں کیا لکھا ہے وہ پرمیشور کتنا مہان ہے جس نے پہاڑیوں کو تراجو میں تول دیا پہاڑیوں کو تراجو میں تول دیا آپ کو پہاڑیاں بڑی لگ رہی ہیں آپ کو بیپتری پہاڑ کی طرح لگ رہی ہے لیکن جو پرمیشور آپ کے لیے ان دنوں میں پیدا ہوا اسی پرمیشور نے پہاڑیوں کو تراجو میں تول دیا ایمین پورے اکاش کو بیتتے سے ناپ دیا کس سے ناپ دیا بیتتے سے ناپ دیا کاردیوچ دیکھو جرک چدر نہیں کاردی بیچھ دی جڑے جڑا کاردیوچ کھڑیا ہر ایک نو کہہ دیں دینے آئی جرہ چندٹو پندٹو آئی جرہ چدر بچانی ہے ایک چدر نہیں بیچھ دی پر اوہ راجان دے راجانے جنہیں کہا میں راجہ ہوں میں راجہ ہوں اور میں اس دنیا میں جنم اسی لیے لیا تاکہ میں اپنے پتا کی محبت کو دنیا میں پرگٹ کر سکا بیتتے سے پورے اکاش کو ناپ دیا پورے سمندر کو چلو سے کس سے ہم سے اپنا پانی نہیں پیا جاتا وہاں سے لیتے ہیں یہاں پیتے ہیں پتہ نہیں لگتا گر گیا لیکن اس نے پورے مہا ساگر کو چلو سے ناپ دیا پریزو لڑ میرے پرمشور کے لئے تعلیب آئیں تو آپ کی بیپتی کتنی بڑی ہے اتنے 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 یا پھر اس پنڈال سے بڑی یا پھر آپ کی بیپتی آپ کو روج درد دے رہی ہے آپ کو بہت پریشان کر رہی ہے اگر آپ کی بیپتی آپ کو پریشان کر رہی ہے آج مسیح ایشو آپ کو نیوتا دیتے ہیں کیا کہتے ہیں حیبوز سے دبے ہوئے لوگو بیپتیوں میں فسے ہوئے لوگو پریشانیوں سے جھونج رہے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں بشرام دوں گا میرے قریب آؤ جب تم میرے قریب آؤگے پرمشور کیا کہہ رہا ہے جب تم میرے قریب آؤگے تو قریب آتے ہی تمہیں آجادی محسوس ہوگی قریب آتے ہی تمہیں لگے گا ہم فسی ہوئی بیپتی سے باہر آگئے میرے قریب آتے ہی تمہارا اندھیرہ روشنی میں بدل جائے گا میرے قریب آتے ہی وہ رونے والی آنکھیں ہانسی میں بدل جائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں چھٹکار کی لا علاج سمسیوں سے چھٹکارا پا کر اس گراؤنڈ سے باہر جائیں گے یدی آج آپ مانتے ہیں پرمیشور اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور جس کے ساتھ پرمیشور آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیہ اس کی ہے ایمین موسیقی